بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو نادیہ نینا چینل کیسے ہیں آپ سب امید کروں گی آپ سب خیر خیریہ سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہی ہوں الحمدللہ ایک تو مجھے یہاں پہ اتنی زیادہ ایکنی ہو رہی تھی چن پہ ایکنی ہو رہی تھی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اتنی زیادہ ایکنی ایک دم سے کیسے ہو گئی ہے میں بھی آپ کو بتاتی ہوں ایک تو میڈیسن کھانے کی وجہ سے ایکنی ہو رہی تھی اور کیا کہتے ہیں دوسرا جس طرح سے ہم افتاری کرتے ہیں اس میں یہی سموسے پکوڑے یعنی کہ فرائے چیزیں کھاتے ہیں تو اس وجہ سے میرے فیس پہ کافی زیادہ ایکنی آ رہی تھی میں نے کہا چلیں اس کا بھی حل نکالتے ہیں ساتھ ساتھ اور آپ سب کے ساتھ میں شیئر کر لیتی ہوں اپنی ویڈیو کو اتنی زیادہ میری طبیعت خراب تھی میڈیسن کھاتی تھی اور سو جاتی تھی میڈیسن کھاتی تھی تھوڑا بہت کچن کا کر لیتی تھی اس کے بعد میں نے سونا ہوتا تھا تو ٹائم گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا اچھا جی اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرے ساتھ ایشو کیا تھا میرے ساتھ جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ جو لور بیک ہوتی ہے اس پہ کافی زیادہ پین تھا مجھے اب یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پین سٹارٹ کیسے ہوا ہے کیونکہ جب ایک عورت ہوتی ہے شادی کے بعد عورت نے ہی گھر کو دیکھنا ہوتا ہے گھر کو صاف رکھنا ہوتا ہے تو خود ہی میں لگی رہتی ہوں چھوٹے چھوٹے کام کرتی رہتی ہوں اور پتہ نہیں میں نے کون سا ایسا وزن مطلب آگے پیچھے کر دی ہے جس کی وجہ سے میرا کمر کا درد جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا جیسے کہ آپ کو پتہ میں پہلے ملتان گئی ہوتی وہاں پہ میں نے میڈیسن کھاتی رہی کوئی دس دن تک میں نے میڈیسن کھائی ریسٹ کیا تقریبا میں تھوڑی سی ٹھیک ہوئی بلکل تھوڑی سی ٹھیک ہوئی تو ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا ڈاکٹر نے کہا یہ جو ہے نا یہ ڈسکی لی ہویا تو ایم آر آئی ہوگا میں تو ڈر گئی اس کے بعد کیا کہتے ہیں انہوں نے ایک دو ٹیسٹ لکھ کے دیئے وہ ٹیسٹ کروایا الحمدللہ ٹیسٹ ٹھیک ہے اس کے بعد ون ویک کے لئے میڈیسن کھائی انہوں نے کہا کہ اگر اس میڈیسن سے ان کا پین ٹھیک ہو جاتا تو صحیح ہے اگر نہیں ٹھیک ہوتا تو ہم پھر آگے یعنی کہ ام آر آئی کروانا پڑے گا لیکن میں نے ون ویک کی جب میڈیسن کھائی اس سے مجھے کافی فرق ہو گیا تو پتہ نہیں پھر بعد میں کیوں دوبارہ سے سٹارٹ ہو گیا پھر اس کے بعد جب میں پینڈی آئی تو یہاں پہ مجھے کوئی ڈاکٹر نے بیلٹ کا بتایا تو یہ لمبو بیلٹ جو میں نے پرچیس کی اس کے بعد میں اس کو تھری سے فورٹ ڈیز ہو گئے ہیں لگا رہی ہوں الحمدللہ تھوڑی سی بہتر ہوں میں زیادہ کام نہیں کرتی نہ گھر کی صفائی کرتی ہوں نہ ہی کپڑے وغیرہ دھوتی ہوں بس یہ ہے کہ افتاری اور سہری بنا لیتی ہوں تو آپ سب سے گزارش ہے کہ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا میرے لئے دعا کیجئے گا کہ اللہ پاک مجھے صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے آمین تو یہاں پہ میرے فیس پہ ہو رہی تھی ایکنی چین وغیرہ پہ بھی کافی زیادہ تھی اور فور ہیڈ پہ بھی تھی تو اس کے لئے میں نے کہا کوئی ٹپس کرتی ہوں ٹپس جو ہے وہ میں آپ کو بھی دکھا رہی تھی کیا کہتے ہیں روز وارٹر روز وارٹر میں میں لیتی ہوں ڈیلی بیسن اس کو ایڈ کر کے ایک تو میں اس کو اپنے فیس پہ لگا لیتی ہوں دوسرا میں ایک دن میں مطلب دو دفعہ میں بیسن والے پانی سے موں دھولیتی ہوں ماؤت واش کے بعد کیا کہتے ہیں ایکنی تھوڑی سی کم ہو گئی ہے لیکن ابھی یہاں پہ نشان ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک آئس کیوب لیا اس کو یعنی کسی کپڑے میں لپیٹ کے اپنے فیس پہ لگا لیتی ہوں تو اس کی ویڈیو میں بنا تو نہیں سکی میں نے کہا چلیں آپ کو اسی طرح ہی بتا دوں گی اب آتے ہیں میڈیسن کی طرف میں آپ کو بتا دوں کہ کون کون سی میں میڈیسن کھا رہی ہوں پہلے نمبر پہ تو یہ جو مرہم ہے یہ لگا رہی ہوں اس کے ساتھ ہی رومل اس آوازوں کو اگنور کرنا چاہیے پہلے یہ بولنے پھر میں بولتی ہوں اس کے ساتھ ہی میں لگا رہی ہوں رومل کریم یہ نہیں بولنے دے گا اچھا اس کے ساتھ میں رومل کریم لگا رہی ہوں اور یہ ساری میڈیسن ہے جو میں کھاتی ہوں صبح اور شام تو بس یہ ہے ہمارا کربائی زندگی جو چلتا رہے گا بس آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے لئے دعا کریں اور اللہ ہم سب کو اسی طرح ہستہ کھیلتا رکھے اللہ ہمیں کسی کا متاج نہ کرے بس اور یہ دیکھئے جی میں نے تو اپنے بیٹ سے میٹرس بھی ہٹا دیا ہے اس ہار پہ میں سوتی ہوں اتنی مشکل سے یہاں پہ نیند آتی ہے بس اللہ رحم فرمائے ہم سب پہ اللہ مجھے معاف کر دے اچھا جی دیکھیں نماز بھی جب میں پڑھتی ہوں نماز بھی میں موڑے پہ بیٹھ کے اس پہ میٹرس یہ کشن رکھتی ہوں اور پھر یعنی کہ نماز پڑھتی ہوں اس کے ساتھ ہی ٹیک ایئر اللہ حافظ ملتے ہیں ناکس ویڈیو میں